ایک چیز اور یہ پوچھی جاتی ہے کہ وہ اس طرح کے پیشنٹس کو ٹویٹ کرنے کے لیے all of a sudden ان کو تمام چیزوں سے دوڑ کر دینا آئیسولیٹ کر دینا کیا مسئلے کا حل ہوتا ہے کیونکہ یہی ایک طریقہ زیادہ تر جو ہمارے ریہابزر مہاں پر میں نے دیکھا ہے میں نے ان سے جب question کیا کیا اس کو پہلے جو first line of therapy وہ کیا ہے کہتے ہیں isolation میں بھیج دیں اور پھر مسئلہ جب وہاں سے ہے لوگا اس کو isolate کرنے سے تاکہ یہ سے دور ہو جائے گا پھر ہوتا یہ eventually کہ وہ isolation کی وجہ سے اس میں ایک چیز اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ وہ جیسے ہی یہاں سے release ہوگا سب سے پہلے وہ کام کرے گا جس کے اوپر تھا تو یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن زیادہ تر جگہ پر یہی کیا جا رہا ہے اس کو isolate کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ہم treatment after treatment لے رہے ہیں بار بار ریہابز میں بھیج رہے ہیں وہ آتا ہے واپس بھیجیا جاتا ہے ریورٹ کرتے ہیں پھر آتا ہے پھر آتا ہے and story goes on پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ سنٹرز جو ہے اس کی credibility پہ question آ جاتا ہے اور پھر اس میں سارے لوگ شمار ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کیا ہے میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ پہلا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ڈیتھ ہے کیونکہ ارلی سٹیجز آف ڈیٹاکس میں گر سری سے نہیں دیا جائے تو بہت مسئلہ ہو سکتے ہیں لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا آئسولیشن میں ڈھگ بھی دیا جائے اور اس سے باتشیت بھی آپ نے نہیں کی نہ پراپر سائکو تیرپی کی نہ موٹیویشنل انٹریویں کی اس کی سوچوں کو چینج نہیں کیا تو بیسکلی اس کا فوکس تو ڈرگ ہی رہا بلکہ وہ جب جیسے ہی وہاں سینٹر سے نکلے گا وہ اسی پرانے دوستوں کو کال کرے گا وہ ہی کہہ گا سب سے پہلے مجھے نشا لینا ہے تو پھر آپ کا سارا ٹریٹمنٹ جو کیا کرایا ہے وہ سارا زائے ہو جائے گا تو پیشنٹ کو سمجھانا اس کی سائکو تیرپی کرنا اس کی موٹیویشن کو ایمپروف کرنا اس کو ڈیفرنٹ سکلز پر لے کے جانا اور یہ کہ جتنا سا اچھی چیزوں کی طرف وکی پر ہوگا تو وہ نشے کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا تو اس کو کس طرح سمجھانا کہ اچھا وہ پیشنٹس میرے پاس ایسے آئے ہیں جو فیملی کے بہت ہی خلاف تھے اچھا وہ ریلیشنشپس کو بہتر بنانے سے نشہ کا پرابلم ٹھیک ہو سکتا ہے ایک ایگزیمپل یہ ہے کہ وہ باپ کو غلط سمجھتا تھا بھائی کو غلط سمجھتا تھا اپنے کامرے میں رہتا تھا اس کے کانفلیٹس تھے جب وہ ایک فیملی میٹنگ کی گئی اور تھیرپی دی گئی تو اس میں باپ کے کچھ خدشات کو اور وہ سوچوں کو بدلا گیا اس کو باپ فیملی کو بھی کس طرح منیج کرنا ہے پیشنٹ کو وہ بھی سکھایا گیا پیشنٹ کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ نشے سے دور رہے اور کس طرح تو اب وہی پیشنٹ ماشاءاللہ سے پڑھ بھی رہا ہے ریگولرلی یا باپ کے ساتھ بزنس کے لیے بھی انٹرنس لے رہا ہے باپ نے بھی بہت ڈیفرنٹ اپروچ لی ہر طرح ڈاٹنا یا وہ اب اس پیار سے بات کرتا ہے تو کئی چیزیں باپ اور پیرنٹس میں چینج ہوئیں فیملی میں چینج آیا اس نے اس کو عزت دینی شروع کی وہ اس نے اچھا کام کرنا شروع کیا اس نے کہا یار میں فیر نشا کیوں کروں تو بات یہی ہے کہ آپ کو پرابلم کی جڑ پہ پہنچنا ہے کہ پہلی بات ہے اس نے شروع کیوں کیا تا نشا کرنا کہ آپ پردا کہ وہ اتنا فرسٹریڈر تھا فیملی میں یا کوئی اور ڈیشوز چل رہے تھے جس کی وجہ سے اور پھر آپ اسی انواریویرمنٹ واپس پھیک دیں گے پیشنٹ کو تو پھر وہ پرابلم تو ٹھیک نہیں ہوئے نا تو جب تک وہ پرابلم آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے اور پھر اس کو ڈیل کرنا یا اس کا سولوشن ہی ڈھونڈ لیں گے پھر وہ ایروپیشن کو واپس گھوم پھر کے نشے کی طرف ہی جانا ہے بلکو ٹھیک ہے